بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاک لوڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ لائف ٹریڈ کریں گے مینی احسان آر پہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو ایوری ٹھنگ اس کی بارے میں بتا دی تھی لائک یہ کام کیسے کرتی ہے اس کا پیٹرن کیسے ہے اس کی پرکاشن کیسے ہیں اس کی اگزامپلز کون سی ہوگی اور میں نے کہا تھا لائف ٹریڈ ہم لوگ نیکس ویڈیو پہ کریں گے میرا سٹائل یہ یہ ہے ایک ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو implement کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پشلی ویڈیو اس ویڈیو سے زیادہ ضرور یہ ہے کیونکہ پشلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا تھا کہ کس طرح کام کرتی ہے اور میں وہ سب چیزیں دوبارہ نہیں سمجھانے والا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کام ہوتا ہے میرے پاس اور وہ سب سمجھانے لگ جائیں تو پھر اس ویڈیو کا ٹائم بھی نکل جائے گا وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح مینی اصنار کام کرتی ہے تاکہ اس لائف ٹریڈنگ میں آپ کو زیادہ سمجھائے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی ہاؤ ناؤ دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نئے ان کو بھی سمجھا جائے تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ جو رننگ کینڈل ہوتی ہے اس کے ہیڈ کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے فر ایزامپل یہ رننگ کینڈل ہے ٹھیک ہے رننگ کینڈل وہ ہوتی ہے جو مارکٹ میں انڈ پہ چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ والی لاسٹ کینڈل ہے اب مارکٹ میں اس کو رننگ کینڈل کہیں گے کیونکہ یہ ہی چل رہی ہے نا ابھی اسی کے ٹائم کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ رننگ کینڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ہیڈ کو دیکھنا ہیڈ کی بات کی جائے تو جو گرین کلر کی کینل ہوتی ہے اس کا یہ اپر سائیڈ والا ہیڈ ہوتا ہے اپر سائیڈ والی جو وک ہوتی ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے جو ریڈ کلر کی کینل ہوتی ہے اس کی لور سائیڈ کی جو وک ہوتی ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے یہ گرین کلر کی کینل کا ہیڈ ہے یہ گرین کلر کی کینل کا ہیڈ ہے یہ گرین کلر کی کینل کا ہیڈ ہے یہ ریڈ کلر کی کینل کا ہیڈ ہے یہ ریڈ کلر کی کینل کا ہیڈ ہے نیچے والے ہیڈ for red کینل اوپر والے ہیڈ for green کینل اب ہم لوگوں نے running کینل دیکھنی ہے یہ running کینل ہے اس کا ہیڈ دیکھنے اگر یہ ہیڈ سیم ریڈ کلر کی کینل کے ساتھ میچ ہو تو وہ 70 to 75% سٹرونگ ہوگی اور اگر اسی ریڈ کلر کا ہیڈ اگر کسی opposite کلر کی کینل mean green کلر کی کینل کے ساتھ میچ کرے تو وہ 100% سٹرونگ ایس اینار مینی ایس اینار ہوتی ہے ٹھیک ہے بگ بوائی کہاں ہے بگ بوائی ڈاؤن ہے سمال بائی بھی ڈاؤن ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ٹریڈ کریں اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ ٹرینڈ کے اگینس ٹریڈ نہ کریں کیوں یہ زیادہ بینیفٹ تب ہی ہوتا ہے جب آپ ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کریں اب یہ گرین کلر کی کینل ہے اس کا ہیڈ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ میچ ہوئے ہیں نو اور یہ سچ میں بتانا بھول گیا کہ یہ سٹاک ایریا پہ کام کرتی ہے رینجنگ پہ نہیں کرتی جو اپ این ڈاؤن بیٹوین ٹو ایس اینار رہ رہی ہو ٹھیک ہے ایک اپ پر ایس اینار لوئر ایس اینار اور درمیان میں مارکٹ موگ کر رہی ہو وہ رینجنگ ہوتی ہے اس پہ کام نہیں کرے گی کرے گی تو صحیح لیکن سیونٹی ٹو سیونٹی فائی فرسن سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ ہمیشہ ٹریڈ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ واری پہ اوکے اور دوسرا جو ایسے مارکٹ بوسٹ کر رہی ہو اس پہ بھی کام نہیں کرنا اس نے ٹھیک ہے کم کام کرے گی لیکن اس کی وننگ پرسنٹیج کم ہوگی اوکے اب یہ ریڈ کلر کی کینڈل ہے اس کا ہیڈ دیکھیں کسی کینڈل کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ سٹاک ایریا نا ہول ایریا سٹاک ایریا ٹھیک ہے اس کا ہیڈ ابھی تک کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوا اب یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا ٹھیک ہے نیکس کینڈل کے بہت زیادہ چانس ہے اوپر جانے کے لیکن یہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائف پرسنٹ سٹرونگ ہوگی وائی بیکاز یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی کینڈل کے ہیڈ دوسری ریڈ کلر کی کینڈل کے ہیڈ کے ساتھ میچ ہوئے اور جو بگ بائی اور سمال بائی بھی ہے وہ ڈاؤن ہے تو یہ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یہ والی سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو ہم نے ٹریڈ اس کے اگیسٹ کی ہے ٹرینڈ کے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ریڈ کلر کی کینڈل ریڈ کلر کی کینڈل کے ساتھ میچ ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت رسکی ٹریڈ ہے سکسٹی فائف ٹو سیونٹی پرسنٹ سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے اس کینڈل کے چانس ہیں اوپر جانے کے اوپر جا کے گرین بننے کے لیکن بہت زیادہ رسکی ہوگی کیوں کیونکہ ہم لوگ نے ٹریڈ کی ہے اگینس ٹرینڈ ٹریڈ کی ہے اور دوسرا ریڈ کلر کی کینڈل کے ہیڈ ریڈ کلر کی کینڈل کی ہیڈ کے ساتھ میچ ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی سالو اچھی بات ہے یہ والی لوس ہوئی ہے اچھی بات ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ ایسے ٹریڈنگ میں لوس بھی چلتا رہتا ہے کیونکہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ جا اب یہ دیکھیں اس کا ہیڈ اس کی ٹیل کے ساتھ میں آ چکا ہے یہ بھی منی ایس انار نہیں گلائی ٹھیک ہے یہ بھی میں نے جان کے ٹریڈ کی ہے اچھی بات ہے یہ بھی لوس ہو اس کے بھی چانس ہیں اوپر جانے کے ریڈ کلر کینڈ کی ہے لیکن یہ بھی منی ایس انار نہیں ہوگی اس ریڈ کلر کی جو کینڈل ہے اس کا ہیڈ اس کی ٹیل کے ساتھ میچ ہویا لیکن جو منی ایس انار ہوتی ہے وہ میں نے بتایا آپ کو ہمیشہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے منی ایس انار تب سٹرونگ ہوگی جب ریڈ کلر کی کینڈل کا ہیڈ گرین کلر کی کینڈل کی ہیڈ کے ساتھ میچ ہوگی ناٹ ویڈ دا ٹیل ٹھیک ہے اگر ٹیل کے ساتھ ہو تو وہ پھر زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگی اس کو منی ایس انار نہیں دلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کیوں لوز پہلی والی وہ ون ہو گئی ہے چلو اچھی بات ہے ون بھی ہو گی ہے لیکن یہ والی رسکی رسک اشار تھی ٹھیک ہے ہم لوگ نے اس طرح اگر ہیڈ اس کی اس کینل کا ہیڈ اس کی ٹیل کے ساتھ میں آجوں پھر ہم لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی اب یہ دیکھیں اس کا ہیڈ اس کی اب یہ اس پر میں ڈبل انٹری لگا دیتا ہوں ٹھیک میں نے لیٹ انٹری لگائی ہے تھوڑی اوپر جاتی ہے تو میں دوبارہ ڈبل انٹری لگا سکتا ہوں اس پر کیوں کیونکہ مجھے شورٹی ہے کہ یہ ریڈ ہی بنے گی ہنڈر پرسنٹ ریڈ بنے گی وائی یہ ہنڈر پرسنٹ سٹرونگ ایس ایس این آر مینی ایس این آر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وائی اس کینل کا ہیڈ گرین کرر کی کینل کا ہیڈ اگزیکٹلی میچ ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ایڈجیسٹ کا لوم ہے ذرا تاہی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھے اس گرین کلر کی کینل کا ہیڈ اگزیکٹلی میچ ویڈ دس ریڈ کلر کی کینل کا ہیڈ اس گرین کلر کی کینل کا ہیڈ اس ریڈ کلر کی کینل کی ہیڈ کے ساتھ اگزیکٹلی میچ ہوا ہے تو اسے ہم کہیں گے مینی ایس این آر ٹھیک ہے اب میں نے کیوں بلا جھجک اس پر ڈبل ٹریڈ لگا دی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ باری ایک تو کینل لانگ بنے گی جو مینی ایس این آر کی کینل ہوتی ہے وہ موسٹی لانگ ہی بنتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری مجھے پتا تھا یہ والی کینل ریڈ ہی جائے گی وائی بیکاز یہ والی جو کینل تھی اس نے ساری پریکاشنز اگزامپلز اور پیٹرن ہر چیز اس نے فل فل کی ہے پہلی کیا پیٹرن کیا تھا اس گرین کلر کی کینل کا جو ہیڈ ہوگا نا وہ اپر اپر سائیڈ کی جو ویک ہوگی وہ اس کا ہیڈ تھا یہ رننگ کینل تھی اس کا ہیڈ میچ ہوئے ہے ریڈ کلر کی کینل کے ہیڈ کے ساتھ اس ریڈ کلر کی کینل کے ہیڈ کے ساتھ میچ ہوئے ٹھیک ہے اس گرین کلر کی کینل کا ہیڈ اس ریڈ کلر کی کینل کے ہیڈ کے ساتھ میچ ہوئے ہے فرسٹ ریکائرمنٹ پوری ہوئی ہے سیکنڈ ریکائرمنٹ موسٹ امپورٹنڈ دیکھیں بگ بائی کہاں ہیں ڈاؤن ہے سمال بائی کہاں ہیں ڈاؤن ہے ٹھیک ہے big boy and small boy same direction میں ہے اور ہم لوگوں نے trade کونسی کرنی ہے trade کس candle پر کرنی تھی red color کی candle پر کرنی تھی تب ہی وہ most beneficial candle ہمارے لیے ہوگی تو یہ والی کونسی ہوگی ہماری winning chart ہوگی ٹھیک ہے ہم نے trade کے ساتھ trend کی ہم لوگوں نے head to head match کیا 100% ہماری mini اصنار ہوگی آپ لوگ big investment آپ لوگ اس پہ کر سکتے ہیں جب میں level 2 میں تھا اب تو ماشاءاللہ ہمارا level 5 ہے جب میں level 2 میں تھا اس وقت میں 4040 ڈالرز کی trade اس صرف mini اصنار پہ 40 ڈالرز کی trade کرتے تھا وہ level 2 کی بات ہے ٹھیک ہے مطلب آج سے تقریباً تین چار سال پہلے کی بات ہے میں بھی زیادہ بھی ہو گیا ہو کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو تو میں نے کہا تھا نا level 3 پہ جا کے آپ لوگوں نے trade real پہ کرنی ہے لیکن میں نے level 1 پہ ہی real پہ trade کرنا شروع کر دی تھی آپ لوگوں کو تو اس لئے منع کیا ہے کیونکہ میرے پاس تھوڑا اصنار کا نالی بھی تھا جو میں نے previously جو میں نے اپنے پیسے جو last کیے تھے نا past میں اصنار پہ trade کر کر گئے اس وقت میرے پاس اصنار نالی نہیں تھا پیسے میں نے بہت زیادہ خرچ کیے تھے mini اصنار پہ لیکن جب مجھے پاس real mini اصنار کا نالی جا گیا جو actual میں یہ mini اصنار ہے جو کہ real نالی جا جب میں اس پہ آیا تو پھر سب میرے ڈاؤٹس کلیر ہوئے تو اس وقت میں 40 40 ڈالر کی trade اس پہ کیا کرتا تھا اب یہ رننگ کینل ہے یہ گرین کرر کی رننگ کینل ہے اس کا head دیکھتے ہیں کسی کینل کے ساتھ میچ ہوئے ہیں look اس کا head کسی کینل کے ساتھ میچ ہوئے ہیں no ابھی تک کسی yes اس کے ساتھ میچ ہوئے ہیں لیکن یہ tail ہے یہ اس یہ اس کا head ہے یہ نیچے کی طرف اس کی tail ہوتی ہے تو یہ والی mini اصنار نہیں ہوگی wait 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 اب کینل اوپر چلی گیا ہے اس کا head بنے ہے اس جگہ پہ wait پرانی lines close کر دیں آپ raise کر دیں یہ اس کا head بنے ہے اور کسی بھی جگہ پہ میچ نہیں ہو رہا wait کریں next channel کا اس کو اٹھا کے آپ نیچے اب یہ running channel ہے اس کا ہنے head دیکھنا ہے اگر گرین ہے تو اس کا head اوپر ہوگا یہ اس کا head ہے ابھی تک کسی رنی میچ ہو رہا دیکھتے ہیں کون سی بن رہی ہے یہ بن رہی ہے red بن رہی ہے تو یہ اس کا head ہوگا یہ اس کا head ہے نا لیکن یہ کسی head کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ویٹ ویٹ اگر یہ green بنتی ہے تو اس کا یہ head ہوگا yes green ہے اس کا یہ head ہے یہ کس سے match ہو رہی ہے یہ والی اس کا head اس کی tail سے match ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے اس پر trade نہیں کرنی لیکن یہ head اس head سے بھی match ہو رہا ہے یہ بھی اس پر بھی trade کرنی تھی تھوڑا اوپر جائے تو اس پر trade کریں گے why because it's 70 to 75% strong تھوڑا سا اوپر جائیں اس پر trade کرنی ہے no جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو mini srnr کی can elemation long ہوتی ہے اس پر trade کرنا تھی ہم لوگ نے wait اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کون اب اس کا expiry time close ہو گیا اب یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پر trade کرنی تھی ہمیں long victory اس پر ملتی why because اس یہ والا ہیڈ اس ہیڈ سے executive match ہو گیا ٹھیک ہے اور big boy کا ہے down small by down ہے تو ہم لوگ نے down کی trade کرنی تھی ہمیں زیادہ profitable candle یہ تھی most beneficial candle ہمارے لئے یہ تھی اس candle کا head اس green color کی candle کی head کے ساتھ match ہوتا ٹھیک ہے یہ 72 75% strong تھی ہماری mini srnr لیکن یہ 80% 25% strong تھی why because big boy and small boy بھی ہماری help کرتے اس candle کو نیچے لے جانے کے لئے اوکے ابھی تک یہ stuck area یہ ہے اگر ادھر سے market دوبارہ bounce ہو کے اس level پہ جاتی ہے تو پھر یہ stuck area نہیں رہے گا بلکہ یہ والا ranging market ہو جائے گا یہ والا area ranging کہہ لائے گا پھر ranging اگر ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس میں mini srnr نہیں لگائیں گے کیونکہ زیادہ profitable candle کون سی ہوتی ہے in stuck area دیکھئے mini sr کہاں زیادہ کام کرے گی stuck area پہ ہو سکتا ہے ادھر break out کر جائے گا یہ بھی بڑی candle بنتی ہے ریڈ کیلوری کی candle پھر یہ والا area ٹوٹ جائے گا mini sr پھر ہم لوگ next candle پہ trade نہیں کریں گے ویٹ 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 یہ والی raise کر دیں اس کی سمجھ آگی ہے نا آپ کو یہ والا head کس طرح میں آج ہوئے یہ والی raise کر دیں اس کا head یہ والا running candle کا head دیکھنا ہے اس کا head یہ tail نہیں دیکھنی it's a tail of this red candle اس کی tail کی tip نہیں دیکھنی آپ نے head کی tip دیکھنی ہے اوکی اب یہ break out ہو گیا اب یہ والا stuck area اب نہیں رہا ہے break out کس candle سے ہوئے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ snr area تھا تقریباً یہ tip بھی ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس candle نے break out کی ہے لیکن اس کو break out ہو گیا stuck area کا یہ stuck جو market تھی اس کا break out ہو گیا اب کوئی اور market دیکھ ہیں اگر ہمیں کوئی یہ range market ہے good stuck area اس پہ دیکھ ہیں یہ بھی stuck area دیکھیں buyers sellers کی آپ میں fighting ہو رہی ہے ادھر اس channel کے head دیکھیں یہ head exactly match ہو رہا yes اب یہ والا head is head exactly match ہو رہے لیکن یہ tail ہے یہ tail ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہے اب ہم لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں اس کی tail کے ساتھ match کر رہے ہیں آپ نے اس پہ ریڈ کی canel کی trade نہیں کرنی ہے رنننگ canel کا head دیکھ ہے not tail tail نہیں دیکھ نہیں ہے اس کا head ہو گا ریڈ کلر کی canel کے ساتھ match کر رہے ہیں لیکن یہ اس canel کی tail کے ساتھ match ہو رہے ہیں head اگر tail کے ساتھ match ہو پھر ہم لوگ نے trade نہیں کر نہیں ہے head must ہے دوسرے head کے ساتھ ہی match ہو اگر وہ green کلر کی canel کی head کے ساتھ match ہو رہے ہیں سوئنٹی تو سوئنٹی فائی پرسن سٹرونگ ہو گا اگر red کلر کی canel کی ساتھ match کر رہے ہیں 100% یا آپ کہہ سکتے 95 to 98 پرسن match ہو تو پھر winning ratio 90 to 95 پرسن ٹھیک ہے it's a doji doji کے بعد آپ لوگ نے trade نہیں کرنی ویٹ کرنے آپ بگ بائی کہاں پر ہے بگ بائی سمال بائی نو جو مارکت ہے وہ تقریبا لینئر فیشن میں جا رہی ہے اور جو سمال بائی وہ up ہے لیکن بگ بائی اب اس کا تیو نہیں کر سکتے بگ بائی نیچے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ادھر مارکت ایسے رینجنگ یہ اپن ڈاؤن ہو رہی ہے نیکس کینل پہ بہت رکی ہوگا بہت رسکی ہوگا جو ایسے up down up down up down ہو رہی اس کا مطلب ہے جو سیلرز اور بائی آپس میں صحیح فائٹنگ کر رہے ہیں مطلب سیلرز کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنا جو مال ہے اپنے گوڈز ہیں ان کو سیل کرنا ہے بائی کہتے ہیں ہم لوگوں نے بائی کرنا ہے تو یہ بہت رسکی کہنے ہوگی تو جب رسک انوال ہو تب آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی ہے نیٹ بھی پرابلم کر رہا رہا ہے بکاز ویڈیوز بھی اپلوڈ پہ لگی ہوں گی ٹورنٹ بھی آن ہے اس وائے سے تھوڑا کنیکشن میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں اس میں ویڈیوز بھی آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کرتا ہوں بناتا بھی ہوں تو تھوڑا ٹائم میں میکسیمم کام ہو جاتا ہے اس کا ہیڈ دیکھیں کسی کے ساتھ میچ ہو رہے آہ یہ والی جو کینڈل ہے اس کا ہیڈ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا دیکھیں اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اگر آپ کو زوم ان کریں دیکھیں اگزیکٹلی سیم نہیں ہے اس کا ہیڈ اس کے ساتھ اگزیکٹلی میچ نہیں ہو رہا آپ نے نیچے کی طرف ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کی پرائیس جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہے جب پرائیس اگزیکٹلی سیم پوزیشن پہ ہو میں نے اگر آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو یاد ہو میں کیوں کہا تھا کہ پچھلی ویڈیو ضروری ہے کیونکہ اس میں میں نے کینڈلز کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح کی اپننگ پرائیس اور کلوزنگ پرائیس ہوتی ہے اپننگ میں آپ کو تھوڑا سا اور اس پر بارے نالی دے دوں یہ والی جو کینڈل ہے یہ ادھر سے اوپن ہو رہی ہے یہ گئی تو ادھر تک ہے اس جگہ تک ٹھیک ہے لیکن اس کی پرائیس یہ نہیں ہے اس کی پرائیس یہ دیکھیں اب یہ پرائیس پرائیس کرتا یہ کلوز ہوتی یہ دیکھ ادھر اگر کلوز ہوتی ہے یہ اس کی پرائیس ہے اس کی پرائیس نے کہا تک ریچ کی ہے اس جگہ تک لیکن یہ کلوز پرائیس نہیں ہے یہ اوپننگ پرائیس ہے یہ اس کی پرائیس ہے جہاں پر یہ 30 سیکنڈ پر یہ والی کینل بند ہوگی اوکی اب ادھر سے یہ والی کینل بند ہوئی ہے یہ اس کی پرائیس ہوگی تو کس طرح گیپ اب یہ جو گیپ ہے نا یہ والی کینل اس گیپ کو فیل کرنے آئی تھوڑی سی اوپر سے ایسے یہ اوپن ہوئی ہے لیکن اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے یہ نیچے آئی یہ تین قسم کے گیپ ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤ گا جب میرے پاس ٹائم ہو گا اور جب میں دیکھ گا کہ آپ لوگ کے لیے یہ آخری منٹہ میرے پاس دیکھتے ہیں اس کینل کے ہیڈ کسی کے ساتھ میچ ہو رہے تو ہم لوگ نیکس کرتے ہیں فور منی ایس 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 ہم لوگ ویڈیو کلوز کر نو اس کینل کا ہیڈ یہ دیکھیں ریڈ کینل ہے اس کا ہیڈ نیچے کی طرف ہوگا اس کا ہیڈ کسی بھی کینل کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نو یہ ویڈو جی بن گیا بس آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگی اگر پھر بھی کوئی confusion ہو about why ہم لوگ پہلی شارٹ لوس ہوئے ہیں پیسے تو اس وقت بتا دیا تھا ٹریڈنگ میں بتاؤ کہ آپ لوگ لوس کیوں ہوئے آپ لوگ کو اپنی غلطی پکڑنا ہوگی اور شور شارٹ میں مجھے سب سے اچھی بات یہ ہی چاہیے اگر ہم لوگ لوس ہو ہیں تو کی ٹری